جب ہم اتحاس کے پننوں کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں بہت سی عدبورت جانکاریوں کے بارے میں پتا چلتا ہے خیر آج بھی میں اتحاس کے سوڑنی پننوں کو پلٹنے جا رہا ہوں پرانتو آج کچھ الگ طریقے کی اتحاس کے بارے میں ہم جانیں گے آج ہم بات کریں گے دھرتی کے سب سے ویسال کا جیو ڈائناسور کے بارے میں جی ہاں وہی ڈائناسور جس کے بارے میں ہم جوراسک پارک جیسی فلموں میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر ڈائناسور کہاں سے آئے تھے دھرتی پر چلنے والے سب سے ویسال آکار والے جیو ساتھی ساتھ دھرتی پر اپنا برچس قائم کرنے والے ڈائناسور آخر بلکت کہاں ہو گئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈائناسور آج بھی ہمارے بیچ رہ رہے ہیں لیکن بہت سی لوگوں کو ان کے بارے میں آئیڈیا رہے ہیں تو جانیں گے ساری چیزیں اس ویڈیو میں اور بنے رہے ویڈیو کے انت تک ڈائناسور کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں چودہ کروڑ سال پیسے جانے پر پتہ چلتا ہے کہ ڈائناسور یہ ایک پرکار کے ریپٹائز تھے جو کی ٹرائیسک کال کے انت سے لے کر کیٹیسیس کال کے انت تک دھرتی پر اپنے آستیتو کا جنڈھا گار رکھا تھا کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ ڈائناسور کی انیسیل اسپیسیز کا جنم لگ بھی سولہ کروڑ سال پہلے ہی ہو گیا تھا خیر آج بھی ہمیں دھرتی پر کئی پرکار کی ریپٹائز دیکھنے کو ملتے ہیں جو سائد انہی ڈائناسور کی اسپیسیز سے بکست ہو کر آئے ہیں ویسے ڈائناسور کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ کئی پرکار کی آکار اور آکرت میں پائے جاتے تھے اسپیناسورس جیسے ویسالکائی وابہینکر ڈائناسور سے لے کر مرگی کے آکار والے مایکرو لیپٹر ڈائناسور تک ویسالکائی ڈائناسور پائے جاتے تھے جو کافی ہنسک مانے جاتے تھے اس سمیہ کے جتنے بھی جانور تھے وہ کافی ہنسک اور اتنے بڑے تھے کہ ان کے سٹی جانکاری کے بارے میں ہم کلپنا بھی نہیں کر چکتے بیگیانکوں کے انسائی ڈائناسور کے پچھلے دونوں ہی پیر اور اس کے باڈی کے نائنٹی ڈگری اینگل کی پوزیشن پر تھے جس کے کارڑ انہیں چلنے میں کافی آسانی ہوتی تھی اور انہیں کافی کام انرجی خرچ کرنی پڑتی تھی یہی وجہ تھے کہ وہ پرتیبی پر لگ بک سولہ کروڑ سال سے بھی زیادہ سمیہ تک جندہ رہ پائے آج کے ریپٹیلز ڈائناسور سے کافی دھیمیں اور کافی زیادہ انرجی خرچ کرتے ہیں خیر آج سے چھے کروڑ سال پہلے ہی ڈائناسور کی زیادہ تری سپیسیزز بھی لپت ہو گئی تھی آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ڈائناسور لگ بک چھے کروڑ سال پہلے ہی بھی لپت ہو گئے تھے لیکن میں یہاں پھر بتا رہا ہوں کہ ڈائناسور کی ایک پر جاتی ایک بھی اور ہے جو ہمارے بیچ رہ رہی ہے آپ کو یہ سن کر آپ کے مند میں یا سوال آیا ہوگا کہ آخر یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے تو دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ برڈز کو ہی ڈائناسور کی آخری پر جاتی مانا جاتا ہے جی ہاں پھرنٹس آپ لوگوں نے بلکل صحیح سنا آج کے جمانے میں جتنے بھی پچھے ہم دیکھ رہے ہیں ہم سارے کے سارے ڈائناسور کی پر جاتی کے مانے جاتے ہیں خیر ایک این نہیں ہوتا تو آئیے ہم ڈائناسور کی خاص بناوٹ کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ پچھے اور ڈائناسور کے بیچ موجود سمانتاؤں کو سمجھ پائیں گے اور یہاں اندازہ لگا پائیں گے کہ ڈائناسور پچھے ہوں کے بیچ کتنی بھینتا ہوا کتنی سمانتا ہے پچھے ہوں کی طرح ڈائناسور بھی انڈے دیتے تھے اور پچھے ہوں کی طرح ڈائناسور بھی جمین پر رہتے تھے ان کے آکھوں ناک کے بیچ والے حصے میں ان کے خوپڑی کے اندر ایک چھیت تھا جو زیادہ تر ریپٹائلز میں ہی پائے جاتا ہے تو انہی ایویڈنس کے آدھار پر پتا چلتا ہے کہ پچھے ہی ڈائناسور کے آخری پر جاتی ہیں بیگیانکوں اور لوگوں کو ڈائناسور کے بیسے میں سب سے زیادہ سنسے میں ڈالنے والا سوال یہ ہے کہ ڈائناسور آخر کہاں سے آئے تھے اور ان کی اتپتی کا راج کیا ہے آج تک پرتبی پر جتنے بھی جیو آئے ہیں ان سبھی جیو میں ڈائناسور سب سے ادھک سفل جیو مانے جاتے ہیں مرگی جتنے چھوٹے آکار سے لے کر دھرتی پر چلنے والے اب تک کے سب سے ویسال آکار والے جیب تک ڈائناسور ہر آکار میں پرتبی پر اپنا ورچسم قائم رکھے ہوئے تھے پرنت بیڈمبنا کی بات یہ ہے کہ آج تک ہیومنز کو ڈائناسور کی اوریجن کے بارے میں ایک چیکٹ جانکاری نہیں ہے کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ڈائناسور صرف ایک پر جاتی تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ یہ کئی ساری پر جاتیوں سے مل کر بننے والے ایک جیومنڈل تھا جس میں ترہ ترہ کے جیو سامل تھے جب ریسرچرس نے دنیا کے سب سے پہلے ڈائناسور کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو کئی سارے چوکہ دینے والے انسیڈنٹ سامنے آئے پرتبی پر سب سے پہلے ڈائناسور کا نام سلی سارڈس بتایا جا رہا ہے جو کی چار پیروں والا ایک بڑی سی چھکلی جیسا تھا اس جیو کی ہائٹ کافی زیادہ تھی بے گیانکوں کے انصار اور اسی زیو کے بعد ہی ڈائناسور کی اتپتی کی کوئی کوئی سمبھاؤنا بتائی جا رہی ہے کیا صحص ہے سلی سارڈس سے دنیا کا سب سے پہلا ڈائناسور تھا بے گیانکوں کا دوسرا گروپ یہا کہتا ہے کہ سلی سارڈس کے بجائے نیسسورس دنیا کا پہلا ڈائناسور ہے اب اس پر بے گیانکوں کی بیچ کئی کانفلکٹ شروع ہو گیا پچھ بے گیانکوں کا ماننا ہے کہ سلی سارڈس اور نیسسورس کے بیچ پرجاتیوں سے کافی زیادہ سمبند رکھتا ہے اس کے علاوہ ڈائناسور کے پروزوں کے جبارے میں اور عدیق چانکاری ہمارے پاس آویلبل نہیں ہے آئیے ہم کچھ ڈائناسورس کی پرجاتیوں کو ان کے گوڑوں کے آدھار پر پہچان لیتے ہیں پہلا ہے تیرانوسورس ریکس جس سے ہم سامانتیا ٹی ریکس کے نام سے جانتے ہیں یہ ڈائناسورس سبھی پرکار کے ڈائناسورس میں سے سب سے خطرناک جانور تھا یہ پوری طرح سے مانسہاری اور اتیانت کسل سکاری ہونے کے کارڑ یہ اپنے سامنے والے ہر ایک جانور کو جندہ نہیں چھوڑتا تھا دوسرا ڈائناسورس ہے اسٹائرکو سولس یہاں ڈائناسورس کانیڈا اور اتری امریکہ میں پائے جاتا تھا مانا جاتا ہے کہ یہاں ڈائناسورس ساکہ ہری پرکرت کا تھا اور یہاں لگ بھگ گینڈے کی سمان دیکھنے والا تھا اور اس کے سر پر ایک سنگ تھی تیسرا ڈائناسور ہے ٹیرادیکٹل یہاں ڈائناسورس اتری افریقہ میں پائے جاتا تھا اور یہ مانا جاتا ہے یا اڑنے والے ڈائناسوروں میں سے ایک تھا یہاں اپنے سمیں کا سب سے خطرناک ڈائناسور مانا جاتا تھا جرا سوچئے اس سمیں یہ بڑے بڑے ڈائناسورس آسمان میں چکل لگا رہے ہوں گے تو آسمان کتنا خوفناک لگتا ہوگا یقین مانئے دوستوں اگر اس سمیں ڈائناسورس ہوتے یا ہم ڈائناسورس کی ایرہ میں ہوتے تو ساید ہی ہم لوگ آج دنیا میں ہوتے انہیں ویسال سنکھیا میں ڈائناسورس سے مانوش سے ساید ہی سنکرس کر کے جیت پاتا ہے اگلا ڈائناسور ہے بڑنکیو سورس یہاں ڈائناسور کافی دیالو اور نمر سبھاؤ کا مانا جاتا تھا اور یہاں ساکہ ہری پریکٹرٹ کا بھی مانا جاتا تھا اور یہاں اچھائی میں لگ بھگ 12 سی میٹر اور لمبائی میں لگ بھگ 23 میٹر کا تھا جو کی اپنے کام سے کام رکھتا تھا اب بات کرتے ہیں دھرتی پر اپنا سمپور ورچاس جبانے والے ڈائناسور آخری بلوپت کہاں ہو گئے ڈائناسور کی بلوپت کا کرد جہدہ تر بیگیانک پرتھوی سے اُلکا پنڈ کے ٹکرانے کو ہی مانتے ہیں آج سے لگ بھگ 6 کروڑ سال پہلے ہی ایک ایک اُلکا پنڈ پرتھوی کے سینٹرل امیرکا والے پارٹ میں ٹکرانے اے ٹکرانے اتنا بھیانک تھا کہ پرتھوی پر لگ بھگ 75% سے بھی ادھک جانور مارے گئے تھے اے ٹکرانے اتنا بسال تھا کہ اُلکا پنڈ وائی منڈل میں دھوئے کے ساتھ مل گئے اور ٹکر والے اسثان پر ایک بہت ہی بسال گڑھا بن گئے ٹکر کا سوک اور ہیٹ ویو اتنا طاقتور تھا کہ پرتھوی کے پورے وائی منڈل میں ملوے کو بھیلا دیا ہر طرح تباہی کا منجر تھا اور سبھی جانور اپنے انتیم گھڑی کا انتجار کر رہے تھے دھیرے دھیرے وائی منڈل میں اتنا ملوہ بھر گیا کہ پرتھوی پر سور کی روشنی بھی آنا بند ہو گئی جس کے قرار پیر پودھے نشٹ ہونے لگے اور ساتھی ساتھ ساکا ہری جیو اور آخر میں مانسا ہری جیو بھی لپت ہونے لگے کچھ بیگین کو کماننا ہے کہ اولکا پینڈی کے ٹکرانے سے پہلے ہی پرتھوی کی جلوائیو دھیرے دھیرے پریورتت ہو رہی تھی اور اس سمیں جہاں آج سنٹرل انڈیا ہے وہاں پر ایک بہت ہی بھی سال کا جوالا مخی آلو گل رہا تھا اور ساتھی ساتھ خطن نا گیس اتنا کر رہا تھا جس سے دھیرے دھیرے ہی سہی پرانت پرتھوی بیناس کی اور بڑھ رہی تھی ساتھ یہاں بھی ڈائناسور کے آستیتتو کے انت کا کارڈ مانا جاتا ہے ڈائناسورس اپنے انت کے بعد ہمیں بہت ہی ویلیویبل چیز چھوڑ کر گئے ہیں کیا آپ وہ چیز بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا اگر آپ ایسے ہی کونٹنٹس میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں آپ یہ ٹائٹینک والا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھانیوان